بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کے ساتھ بلے سرزمان یا مہندی جامع یا مقت اللہ فالعرض السلام علیکٰد و برکاتو یا علی مدد فرمانے والا امام علی علیہ السلام جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے جس شخص میں مخل زیادہ ہوتے ہیں اس میں عیب بھی زیادہ ہوتے ہیں فرمانے والا علیہ السلام مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے پھر بھی انسان کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں فرمانے والا علیہ السلام نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے فرمانے والا علیہ السلام نفاق سے بچو کیونکہ جس کی دو چہرے ہوتے ہوں اس کی خدا کے نزدی کوئی عزت عبر نہیں ہوتی فرمانے والا علیہ السلام اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کٹے کے بچائے بادشاہ کے ہاتھ کٹے جائے فرمانے والا علیہ السلام جب تمہیں کسی کا سچا پیار معلوم کرنا ہو تو اس کے خصے میں نکلے ہوئی الفاظ اور جذبات دیکھو فرمانے والا علیہ السلام اگر تم زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو کبھی دھکی نہیں رہو گے فرمانے والا علیہ السلام جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے آگے سجداریت ہو جاؤ کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت میں تمہیں تھام لیتا ہے فرمانے والا علیہ السلام تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اپنی گناہوں کو بھول جانا اپنی عمال کو زیادہ سمجھنا اپنی آپ کو سب زیادہ بہتر سمجھنا فرمانے والا علیہ السلام کچھ رشتی اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے فرمانے والا علیہ السلام ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کی نزدیک دوستی کی رشتی خون کی رشتی سے زیادہ ہیں فرمانے والا علیہ السلام کسی انسان کو دوب دینا اتنا ہی آسان ہے جتا سمندر میں پھتر پھیکنا مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پھتر کتنی گہرائی میں گیا ہے فرمانے والا علیہ السلام دوست کے دشمن سے کبھی بھی دوستی بد رکھنا ورنہ تمہارا دوست تمہارا ایک دن دشمن بن جائے گا فرمانے والا علیہ السلام پیرے گزشتا وقت گزر گیا جو باقی ہے اس کی صرف امید ہے لہذا اپنے اسی وقت کو عمل کے لیے خدیمت جانو فرمانے والا علیہ السلام جو شخص اپنی مال و دولت کی زکاة دیتا ہے وہ بخل سے محفوظ رہتا ہے فرمانے والا علیہ السلام انسان اپنی دعاوں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے ہر انسان کی دعائیں انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو انسان کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا فرمانے والا علیہ السلام اگر تم سے کوئی نراز ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا فرمانے والا علیہ السلام اپنے سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈردے اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو فرمانے والا علیہ السلام ہر وز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے بس تمہیں چاہیے کہ اس کی تلاش میں دو طریقے اختیار کرو جو قانون شریعت کے خلاف نہ ہوں فرمانے والا علیہ السلام انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو فرمانے والا علیہ السلام انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھی عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا فرمانے والا علیہ السلام یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں ہیں اور ایک دن تمہارے مخارف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخارف ہو اس دن سبر کرنا فرمانے والا علیہ السلام کفر کے پاس سب سے بڑا گناہ کسی کی دیرازاری کرنا ہے سبحان اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد روال علیہ السلام سلامی امیر المومن علیہ السلام لبکہ یا امام مہنجی روالزوان علیہ السلام ایسی ہی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اللہ پاک کلا پاک علیہ بیت علیہ السلام کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائکے شئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ہم سب دی قیمتی رہے کذر ضرور کریں ٹیک کیئر مردہ شیری ازدہ جان فیدہ تم پہ مولا مولا مولا